تینوں فارمیٹس کے الگ کپتانوں کا اعلان یعنی ٹی ٹوینٹیز اور ٹی ایز اور ٹیسٹ اور تینوں فارمیٹس کے الگ نئی ٹیموں کا اعلان دیکھئے جس میں بابر آزم شاہین شاہ فریدی افتخار احمد شداب خان اماد وسیم آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کے سینئر پلیئرز ہیں جو کہ شاید گروپنگ میں انوالو ہیں یا پھر جن کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کی یونٹی برباد ہو چکی ہے اب وہ آپ کو دوبارہ ٹیم میں ایز ای کیپٹان اور ایز ای پلیئر نظر نہیں آئیں گے دیکھئے یہ بات احمد شداب نے کہی اور اس کے بعد تمام کرکٹ شاہین نے اسے اتفاق کیا کہ پی سی بی شوٹ ریموو فور تو فائف سینئر پلیئرز فرم پاکستان ٹیم شوٹ فوکس ان کرنٹ ٹاپ پروفارمرز اف ڈویسٹے کرکٹ انہوں نے کہا کہ جو پاکستانی ٹیم کے اندر ہیں یہ کچھ لڑکے جو گروپنگ میں انوالو ہیں جو چار پانچ سینئرز ہیں ان سے فورا سے جان چھوڑا نہیں چاہیے اور انہوں نے کہا کہ enough is enough شان مسود change your mentality and grow up now drop these players who are involved in گروپنگ انہوں نے کہا کہ جو گروپنگ میں انوالو ہیں ان کو سب سے پہلے جان چھوڑا اور سب سے پہلے ان کو فارق کرو دوسری جانب جو راشل لطیف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کے لیے غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجے اہل دانش نے بہت سمجھ کر الجائی ہے یہ بہت گری بات ہے ویسے غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجے اہل دانش نے بہت سوچ کر الجائی ہے یہ بہت بڑی statement ہے اس میں بہت بڑی آپ کے لیے result بھی ہے گہری سوچنے والی بات بھی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سارا نتیجہ اس ایک لائن سے اغذ کر سکتے ہیں جبکہ جہاں پہ راشل لطیف نے ایک اور statement کی ہے Our trainers and physios are to be blamed if you look at a Joffra Archer he comes back after two years but does not lose a yard in his pace same with jaspreet bumra and pat cummins why are our ballers slowing down obviously our sports staff is not doing proper job A baller of 144 KMPH Speeds has come down to 128 KMPH یعنی اوارال اگر دیکھے جائے تو 140 150 سے لے کے 130 میں آ چکے ہمارے ballers Definitely وہ بات کر رہے ہیں جی شاہین شافری دیکھی یہ بہت بڑی ویسے statement ہے سلمان بٹ کی جو statement ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے انہوں نے کہا کہ Where should I start Playing four fast ballers The declaration The line and length Everything went wrong I think this is the first time That the average speed Of Bangladeshi ballers Was higher than ours They looked more fit than us Our junior fast ballers Did better than our senior fast ballers So there is a list of mistakes Made by the team Where should we start Who should we pick and blame Because the list goes on The pitch was not the issue The quality of bowling was Our bowling coach said That the pitch didn't turn out The way we wanted Ballers also said That the pitch was not good How does that make sense Especially When Pakistan got bowled out Inside two sessions Their pacers got the wicket Of our top order batters Before the spinners Took the responsibility In the middle So this is a long list Of mismanagement And incompetence I think this is the first time This is the first time ٹاپ ٹین میں پاکستان کے تھے بابر آزم جہاں ٹاپ ٹو کے اندر ٹاپ ٹری کے اندر تھے وہ سکس پلیسز ڈاپ ہو گئے اور اب نائیت پوزیشن پہ چلے گئے بابر آزم کہاں پہلے ٹاپ فائف میں تھے اور اب نائیت نمبر پہ چلے گئے جبکہ محمد ازوان نے ٹاپ ٹین میں پہلی دفعہ انٹری ماری ہے یعنی دسویں پوزیشن پہ چلے گئے وہیں شاہین شافریدی بھی دسویں پوزیشن پہ ان کو بھی تھکیل دیا گیا اور ابراہل ان کے لئے حالات اچھے نہیں لگ رہے جبکہ باسے تلی کہہ رہے ہیں کہ وائواز it's so important to make شان مسود who averaged 25 runs the captain when he can't even make it to the 17 member squad you have made him the captain I've been saying this before and I'm saying it again if you want to save your cricket from further destruction make محمد ازوان the captain in all three formats you have no other choice یہ باسے تلی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو سکوارڈ ہے اس میں جھگہ ہی نہیں بنتی شان مسود کی اس کو کپتان کس نے بنا دیا بڑی گیری بات کی انہوں نے پاکستان کریٹ is suffering decline since last three years رفل پنڈی test is not the first failure of پاکستان کریٹ team we are facing failure since last three years people want me to resign I will not resign on the wish of anyone I will go after bringing improvement in پاکستان کریٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے تین سالوں سے ویسے تین سالوں سے تو نہیں خیر دو ڈھائی سالوں سے پاکستانی team برا پرفارم کر رہی ہے یہ محسن نکوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں resign نہیں کروں گا بلکہ پاکستانی team کو سیدھا کروں گا اور surgery کروں گا اس کے علاوہ Kevin Peterson کہہ رہے ہیں what happened to cricket in پاکستان when I played the PSL the standard of that league was tremendous the players had a very good work ethic and the youngsters won't display our magic what's happening وہ نے کہا کہ میں تو حیران ہو جاتا ہوں اور پرشان بھی ہو جاتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ کے پاس اتنے talented players تھے جب میں PSL کھیلہ کرتا تھا ان players کے ساتھ تو میں مجھے ہمیشہ proud فیل ہوتا تھا کہ یہ best balling league ہے یعنی اس سے بہترین balling ہو نہیں سکتی کسی league کے پاس as a local players کی بات کریں اور اب یہاں پہ وہ team totally پاکستانی team کہاں جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں what's happening there وہ کہہ رہے ہیں وہاں کیا ہو رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ کو کیا ہو گیا اور کس چیز کی وجہ سے یہ team اتنی ریچ گیا حالانکہ یہ team اتنی talented players produce کرتی ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ملک اتنے talented players produce نہیں کرتا سو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دور سے باتیں نہیں کر رہا میں خود پی ایسل کھیل کے ہوں اور پی ایسل کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں محمد فیز کہہ رہے ہیں کہ surgery is on till death ساتھ موسیٰ نوکی کہہ رہے ہیں کرکٹ کے معاملات ہر صورت ٹھیک کہہ رہوں گا میرے الفاظ جاد رکھیں بہت سی چیزیں بیک اینڈ اور پہ ہو رہی ہیں بیک اینڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ فواد عالم کہہ رہے ہیں کہ unacceptable is پاکستان کری going forward or backward is that what we call progression وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم آگے جا رہے ہیں کہ پیچھے جا رہے ہیں اور اس کو کیا ہم کہیں گے کہ progression ہے اور کیا ہم ترقی کر رہے ہیں یہ ہم کرکٹ میں ترقی کر رہے ہیں اس کے علاوہ تنویر احمد کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش سے ہارنے کے بعد سر شرم سے جھگ گیا اس ہار کی وجہ سے پوری ٹیم اور کوچنگ سٹاف ہے وہ کہہ رہے ہیں اس ہار کی جو مین accept کرنی چاہیے غلطی وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو پاکستان ٹیم منیجمنٹ کو سا ساد پاکستانی کھلڑیوں کو accept کرنی چاہیے اور resign کر دینا چاہیے سب کو مین بات کیا ہے مین بات ہے آپ کی کپتانی کی جنگ یہ نہیں اس وقت جو ساری باتوں کی ایک بات ہے یہ نہیں میں نے سارے آپ کو stats share کیے میں نے بتایا آپ کو کہ شان مسود کی جو average ہے وہ پاکستان کرکٹ history کے اندر سب سے lowest average ہے one position سے لے کہ seventh position تک batting order آپ کو پتا ہے کہ ایک سے لے کہ usually چھٹے تک ہوتا ہے ساتھویں پار انڈر ہوتا ہے سو اس کو بھی ملا دیا جائے تو ایک سے ساتھویں نمبر تک ان کی totally 28 کی average ہے اور پاکستان کرکٹ تاریخ کے اندر ہے کوئی بھی ایسا bats man آج تک نہیں آیا جس کی 28 کی average ہو اتنی low average ہو اور وہ پاکستانی ٹیم کا captain بھی ہو اور اس کو اتنے زیادہ chances یعنی 33 test matches اور 55 تقریباً almost innings اس کو کھلا دی گئی ہو 50 plus innings اس نے batting کر لی ہو اور پھر بھی اس کی average وہ 28 کی ہو سو یہاں پہ شاہین شاہفریدی کی جو پروفارمس ہے وہ بھی آپ کے اپنے جو کوچ ہیں میں نہیں کہہ رہا اور آپ کے اپنے جو کوچ ہیں آزر محمود وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہین فریدی پروفارمس is concerning because he is playing test cricket after a long period he is not looking in rhythm it seems like the ball is slipping out of his hand and his wrist isn't fully behind it وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہین کی جو شاہین ریدم میں نہیں نظر آرہے دوسری ایک تو ان کے ہاتھ سے بال سلپ ہو رہی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ان کی رسٹ پوزیشن جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے مسئلے ہیں شاہین کے ساتھ تو پھر شاہین کو سٹیٹیم کے اندر کیوں اتا رہا ہوئے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا شاہین مطلب کہ پاکستان کرکٹ سے بڑھا ہے شاہین بابر کے ساتھ لڑ رہا ہے شاہین یوسف کے ساتھ لڑ رہا ہے شاہین نے سرفراز سے لڑائی کی ہوئی ہے شاہین نے شان کے ساتھ لڑائی کر دیا اب کے کیپٹن کے ساتھ یعنی شاہین ہے کیا چیز مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی مطلب کہ شاہین نہ کوچس کی بات مان رہا ہے نہ ٹیم منجر کی بات مان رہا ہے نہ کپتان کی بات مان رہا ہے تو وہ کیا چیز کیا ہے مطلب کہ شاہین ایکچول میں کیا چیز ہے کیا پاکستان کرکٹ بوٹ سے بڑھا شاہین جب اس کی رسٹ بھی ٹھیک نہیں چل رہی ہے اس کا ریدم بھی نہیں ہے بال بھی اس کے ہاتھوں سے سلپ ہو رہی ہے ایک سو پچاس کی پیس سے وہ ایک سو تیس پہ آگئے تو اس سے پھر کیا کروانا چاہتے ہو مطلب کہ آپ بھی خود دماغ استعمال کرو کہ آج بھی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ میں پہلے نمبر پر نام لے لیتا ہوں سپینر کبرار احمد کا فرض کرو کہ یہی تین فاسٹ بالانوں تو شاہین کی جگہ کبرار احمد کو کھلا لیتے آپ اور شاہین کی جگہ میر حمزہ جس کی پرفارمس آپ ڈومیسٹک میں کمپیرزن کر لیں شاہین سے اچھی پرفارمس ہے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر مبیر حمزہ کی تو آپ اس کو کھلا لو اب یہاں پہ کپتانی کی بات کی جاری ہے تو کپتانی کی بات یہ ہے کہ یونیس اور جو شوہ ملک وہ چاہتے ہیں کہ فخر زمان کو ٹیسٹ اوڈی ایز اور ٹی ٹونٹیز کا بنایا جائے اور ٹیسٹ کا رزوان کو بنا دیا جائے جبکہ باسے تلی اور باقی چند کرکٹرز چاہتے ہیں کہ رزوان کو تینوں فارمٹس کا بنا دیا جائے جبکہ پاکستان کے ریبورٹ چاہتا ہے کہ محمد حارس جیسے یونگ کھلاڑی کو بنایا جائے اور نسیم شاہ جیسے یونگ سٹر کو بنایا جائے تاکہ آپ کم از کم گروپنگ سے دور ہو سکو اس وقت پاکستانی ٹیم میں ٹیلنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے سکلز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ نیت کا مسئلہ ایک دوسرے جیلسی کا مسئلہ ایک دوسرے کی ٹانگیں اور ایک دوسرے کی جنے کٹنے کا مائن مسئلہ یہاں پہ ہے آپ کے ایک پلیئرز ایک دوسرے سے راضی نہیں ہے یہ یونٹی نہیں ہے میں ایک اور کا کھیر ہی نہیں ہے اب آپ ایسے سنچیں کہ ایک طلاب ہے اور ساری مچھلیاں اچھی ہیں چانکہ ایک گندی مچھلیاں آتی ہے اور سب طلاب کو گندہ کر دیتی ہے اب آپ کے پاس اپشن یہ ہے کہ اب روزانہ ایک دو مچھلیاں بیچ میں سے نکالو اور دو چار مچھلیاں روزانہ اور پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی گندی ہو رہی ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے ساری مچھلیوں کو پورے طلاب کو فارق کرو نیا پانی ڈالو اور پھر اس میں نئی مچھلیاں جو کہ بلکل نیو ہوں ان کو وہاں پہ بڑا کرو ان کو گروم کرو اب یہاں پہ یہی کہانی ہونی چیئی ہے عرفان نیازی ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس مبصر خان ہے آپ کے پاس فاسٹ بالرز کی بات کی جائے تو کاشف علی ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس وسیم جونئر ہیں آپ کے پاس عباس افریدی ہیں آپ کے پاس جہاندرت خان ہے شانواز دھنی ہیں یہ وہ لوگ ہیں سارے جو کہ آپ کی ٹیمیں ڈیزرو کرتے ہیں آپ کی جو ینگ ٹیم ہے جو کہ میں ابھی یہ بات خود نہیں کہہ رہا یہ آپ کے کوچ نے بات کی یہ آپ کی کوچ کی بات میں کوٹ کروں اور آپ کے جو چیرمین ہیں ان کی بات کوٹ کر رہا ہوں سب اس بات پہ راضی ہیں کہ آپ پاکستان کی جو ینگ ٹیم ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس ینگ ٹیم کو انٹرنیشنل لیول پہ اب اتار دینا چاہیے مجھ سے نکوی کی یہ بات آپ نے میند میں رکھنی ہے وہ کہہ رہے ہیں the problem is the selection committee has zero pool to return to from which to select players I spoke of surgery because we need to fix our problems but when we look at how to resolve them we didn't have any solid data the whole system was a mess وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ورلڈ کپ ہیں وہاں آ رہے ہیں اور اس کے بعد میں نے اعلان کیا ہے کہ surgery ہوگی تو مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس جب میں نے selection committee سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ready نہیں ہیں players یعنی pool of players 25, 30, 35 جو players ہوتے ہیں ان میں سے جو 15, 20 select کرنے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں یعنی ہم نے ready نہیں کیے یہ ویسے بعد ان کی ٹھیک ہے اور یہ میں مانتا ہوں کہ جو بھی آج تک پاسٹ میں کوچز آئے ہیں انہوں نے ایک ہی ٹیم بنائی ہے ہمیشہ 15 کی اس کے علاوہ انہوں نے background میں backup جو ہے backup تیار ہی نہیں کیا اب backup تیار کر لیا گیا اور پچھلے چار مہینوں میں کافی محنت کی گئے جس میں دس سے زیادہ ٹی ٹونی میچز کھلے گئے ہیں اسی طرح پانچ سات اوڑیے میچز کھلے گئے ہیں یعنی آپ کی جو backup ٹیم ہے وہ تیار کر لی گی جنگ ٹیم کی بات کروں اب آپ سوچیں گے کہ جو جنگ ٹیم ہوگی وہ برا پرفارم کرے گی تو مجھے آپ بتاؤ کہ آپ کی جو old ٹیم ہے جو کہ پرانی ٹیم ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ grouping سے بھریوی ٹیم ہے جو کہ لالش سے بھریوی ٹیم ہے جس کو کسی کو پیسے کا لالا چاہے کسی کو fame کا لالا چاہے یعنی سب کو کسی کو ریکارڈز کا لالا چاہے کسی کو آئی سی سی میں جو رینکنگ ہے اس کی لالا چاہے آپ کے پرانے جو کھلاڑی ہیں وہ کونسی آپ کو میسج جتوار ہیں آپ تو امریکہ سے ہار چکے ہو پچھلے سال کے اندر آپ تو پچھلے سال کے اندر نیوزیلینڈ کے کلاب کی ٹیم سے ہار چکے ہو آپ تو پچھلے سال کے اندر ابھی بنگلہ دیش سے ٹیسٹ میچ ہار چکے ہو جو ینگ ٹیم ہے وہ بھی اگر ہٹتی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا ینگ ٹیم کو امیدان میں اتار دینا چاہیے اور ان پرانی پوری ٹیم سے جان چھڑا نہیں چاہیے